کٹ ہے جس کے ساتھ وہ آپ کے دانتوں کا علاج کر رہا ہے وہ سٹرلائز ہونا چاہیے اس کے علاوہ ہاؤسپٹل میں یہ تھوڑی ایڈوانس بات ہے کوئی بھی شخص انجری کا شکار ہو کے جاتا ہے انجری کا شکار ہو کے جاتا ہے تو وہ ضرور چیک کروائے گا کہ جو اسے بلڈ لگ رہا ہے ایمرجنسی کا بہانہ بنا کے وہ ویریفائیڈ ہے اس کو چیک کیا گیا ہے کہ وہ بیماریوں سے پاک جاتا ہے امریکہ کا ایک ٹینس پلیئر تھا انتریس ایش بہت بڑا پلیئر تھا یہ نائنٹی و ایٹیز کی بات کر رہا ہوں اسے دل کی بیماری ہوئی یہ امریکہ کی بات تو اسے جب داخل کیا گیا تو اسے ویریفائیڈ بلڈ نہیں لگایا گیا تو جب وہ باہر آیا تو اس کی دل کی بیماری ٹھیک ہوگی لیکن اس کو ایچ ای وی پوزیٹیو ہو گیا ایڈز کی بیماری ہو گیا تیرہ سال تک اس نے موت اور زندگی کی جنگلڑی اور پھر نائنٹی 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 تری میں اس کی ڈیٹھ ہو گیا تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات آپ کی سوسائٹی میں مسائل آپ کو دیتے ہیں لیکن ساتھ میں اللہ تعالی نے آپ کو عقل دیئے شعور دیئے یہ آپ کی ٹیچرز بیٹھی ہیں بہت میچور ہیں پڑی لکھی ہیں زمانہ ساز خواتین ہیں جو خوات خاتون سولہ سال زندگی کے پڑتی ہے اسے ساری اونچ نیچ کا پتہ غلطی ہم کہاں بیٹھا جو اللہ تعالی نے ہمیں ہمارے ہاتھ میں آپشن دیئے ہیں یہ میرے اپنے ہاتھ میں آپشن تھا کہ میں آپ کے سامنے آئے ہوں اپنے کلم کی طرف ورنہ اتنی فاغ ہے ایسا موسم ہے کوئی بھی شخص بہانہ بنا کے کہے کہ جی میں نہیں جاتا سردی زیادہ ہے بچوں کو کہاں بٹھائیں گے کیا کریں آگے میں آیا میں ہم سے ملا انہوں نے کہا سپیکر نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ بچے ہیں ایسا ایشو ہے کہ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں میں نے امیجنسی سپیکر اپنے ساتھ رکھا ہوئے جب آپ نے کوئی کام کرنا ہو تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی